پاکستان vs بنگلہ دیش سیریز اور پاکستان کا پندرہ رکنی سکوارڈ کیا تبدیلیاں کی گئی ہیں کیا شاہین کو بابر کو رزوان افتخار اماد عامر کو شامل کیے گئے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں سب سے پہلے اگر آپ سیریز لائیو دینا جاتے ہیں آپ نے سبسکرائب کا بٹن لازمی کلک کر دینا ہے دیکھئے ورلڈ کپ کے بعد یہ پاکستان کی پہلی سیریز ہوگی جس میں کپتان ہوں گے شان مسود یعنی ٹیسٹ میچز کے لیے شان مسود کپتان ہوں گے دوسرے نمبر پہ یہاں پہ امام الحق ہوں گے تیسرے نمبر پہ یہاں پہ عبداللہ شفیق ہوں گے چوتھے نمبر پہ یہاں پہ بابر آزم ہوں گے پانچویں نمبر پہ یہاں پہ وکٹ کیپر بیٹس مین مہمبر رزوان ہوں گے سرفراز احمد ہوں گے اس کے علاوہ سرفراز احمد جو ہیں وہ اصل میں پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے اور سلمان علی آغا اور سوچ شکیل شامل ہوں گے دیکھئے مہمبر رزوان باہر بیٹھیں گے پلینگ الیون کا حصہ سرفراز ہوں گے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر فٹ ہو جاتے ہیں تب تک تو آمیر جمال بھی پلینگ الیون کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ خورم شہزاد ہوں گے آپ کے پاس عبرار احمد ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کے پاس میر حمزہ ہوں گے اگر فاسٹ بالرز کی بات کی جائے تو شاہین حصہ نہیں ہوں گے نسیم شاہ کو شامل کیا گیا ہے ہارس روف کو بھی شامل نہیں کیا گیا سپنرز کے اندر ساجد خان ہوں گے اور ساتھ ساتھ نمان علی کو شامل کیا گیا ہے پاکستان کا پہلا ٹیسٹ میچ صبح دس بجے اکیس اگس سے لے کر پچیس اگس تک کھلے جائے گا جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان وسز بنگلہ دیش صبح دس بجے یعنی ٹین ایم اگس تیس سے سپتمبر تین تک کھلے جائے گا اور یہ دونوں ٹیس میچز پاکستان میں ہوں گے جبکہ شان مسعود کپتان ہوں گے شاہین کو اس سیریز کے اندر نہیں رکھا گیا ہر اس روف کو عماد اور عامر وغیرہ کو بھی نہیں رکھا گیا موسیقی